ناظرین آج میں آپ لوگوں کو دنیا کے سب سے زیادہ خطرناک ترین جنگی ڈرونز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ جنگی ڈرونز صرف روس اور یوکرائن کو ہی نہیں بلکہ امریکہ سمیت پوری دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں معزز دوستو دور حاضر میں ڈرونز کی اہمیت کس قدر بڑھ چکی ہے اس بات سے تو آپ بہت خوبی آگاہ ہیں کیونکہ جس ملک کے پاس جتنے زیادہ خطرناک اور جدید ٹکنالوجی سے لیس ڈرونز موجود ہوتے ہیں وہ ملک اتنا ہی زیادہ طاقتور اور ناقابل شکست تصور کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اب جنگی حکمت عملی مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے بلکہ این ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں جنگ بزریا ڈرونز ہی لڑی جائیں تبھی تو پوری دنیا کی عالمی طاقتیں جدید سے جدید تر جنگی ڈرونز بنانے میں مصروف عمل ہیں حالیہ دنوں میں جاری جنگوں کے علاوہ مستقبل میں ہونے والی جنگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے خطرناک اور موسٹ اڈوانس ڈرونز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کو کامیکاز خودکش ڈرون کہا جاتا ہے ناظرین گرامی دراصل یہ وہی ڈرون ہے جس کا روس نے استعمال کرتے ہوئے یوکرائن کے پرخچے اڑا دیئے ہیں جبکہ آزربائیجان اور آرمینیہ کے درمیان ہونے والی جنگ میں آزربائیجان نے ان ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے آرمینیہ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا اس سے قبل امریکہ دوہزار دس میں افغانستان کے اندر اسی طرح کے ڈرونز استعمال کر چکا ہے یہ ڈرونز ان ممالک کے علاوہ کن کن ممالک کے پاس ہیں ان ڈرونز کی خصوصیات کیا ہیں اور اس کے اندر ایسے کون سے فیچرز ہیں جو سیکنڈز میں ہی تباہی پھیلا دیتے ہیں کیا پاکستان کے پاس بھی اس طرح کے یا اس سے زیادہ جدید ڈرونز موجود ہیں یا پھر پاکستان اس طرح کے ڈرونز خود بنانے یا خریدنے کی تیاریاں کر رہا ہے ان تمام تر سوالات کے جوابات آگے جا کر دیے گئے ہیں اس سے قبل کہ میں آپ لوگوں کو ان خطرناک اور خودکش تباہ کن ڈرونز کے بارے میں تفصیل سے اگاہ کروں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کور پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کرنے کے بعد آل نوٹفیکیشن پر بھی کلک کر لیں معزیز خواتین و حضرات اگر ہم تاریخ میں تھوڑا پیچھے جائیں تو پتا چلتا ہے کہ ڈرون بنانے کا تصور انسان نے جہاد سے ہی عقص کیا جس کی بنیادی وجہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں شامل ملکوں کے ماہر پائلٹس کا جابہک ہونا ہے اس جدید ٹکنالوجی کے دور میں جہاں بے شمار تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں وہیں روایاتی جنگ کے بیشتر پینتروں میں بھی جدت آگئی ہے اس لیے آج دور جدید میں جنگ جیتنے کے لیے جہاں جدید ترین اسلہ اور جدید ٹکنالوجی سے لیس جنگی تیارے ہیلیکپٹرز آپ دوزیں اور خطرناک قسم کے میزائل ضروری ہیں وہیں دشمن کو زیر کرنے کے لیے جدید ٹکنالوجی سے آراستہ ڈرونز کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ ڈرون کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جنگی پائلٹ کی جان کو خطرے میں ڈالے بغیر نہ صرف کسی بھی دوسرے دشمن ملک کی جاسوسی کی جا سکتی ہے بلکہ خفیہ اڈوں کی معلومات دہشتگرد تنظیموں کا سراغ لگانے اور ان کو ٹارگٹ کرنے کے بعد سو فیصد کامیابی سے تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈرونز میں میزائل نصب ہونے لگے اور اب ڈرونز کو میزائل داغنے کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا ہے لہٰذا اس وقت دنیا کی سوپر پاورز صرف اسی لیے سوپر پاورز ہیں کیونکہ ان کے پاس جدید سے جدید قسم کی ٹکنالوجی سے آراستہ جدید تر ڈرونز موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں کسی بھی ملک کی دفاعی قوت کا اندازہ لگایا جائے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس ملک کے پاس کس قسم کے ڈرونز موجود ہیں اور ان میں کون سی ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے لیکن صرف ڈرونز کو ہی دیکھ کر صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا ٹکنالوجی کے آراستہ ڈرونز موجود ہیں انہی تمام تر فیچرز اور خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں دنیا کے بہترین خطرناک ترین اور نمبر ون کامیقازے ڈرون کے متعلق جو ایک ایسا ڈرون ہے جو خود ہی ایک میزائل ہے جس کا ایک حملہ دشمن کی ریڈ کی ہڈی توڑ سکتا ہے معزیز دوستو کامیقازے ڈرون کو سویچ بلیڈ ڈرون بھی کہا جاتا ہے یہ ڈرون سائز میں انتہائی چھوٹا ہوتا ہے اور یہ بغیر پائلٹ کے چلتا ہے اس قسم کے ڈرونز کے اندر خطرناک قسم کا دھماکہ خیز مواد بھرا ہوتا ہے جو براہ راست کسی ٹینک یا فوجیوں کے ایک گروپ کو اڑانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ اپنے مقرر کردہ حدف سے ٹکرانے اور پھٹنے پر تباہ ہو جاتے ہیں اور دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں انہیں سویچ بلیڈ اس لیے بھی کہا جاتا ہے اس سے بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے کہ ان چھوٹے محلک ڈرونز کا ریڈار پر پتہ لگانا بھی انتہائی مشکل ہے کیونکہ یہ ریڈار سے چھپ کر دشمن کو نشط و نابود کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انہیں چہرے کی شناخت کی بنیاد پر انسانی مداخلت کے بغیر اہداف کو نشانہ بنانے کا پروگرام بھی بنایا جا سکتا ہے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ان ڈرونز کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کو ریڈار سے ٹریس کرنا انتہائی مشکل ہے ان کا وزن محض پانچ پاؤنڈ ہوتا ہے ان کے چھوٹے وارہیڈ سمیت سوچ ویلیڈ کو ایک بیک میں رہ کر جنگ میں لے جایا جا سکتا ہے ان ڈرونز کی ایک اور خاص اور اہم بات یہ ہے کہ یہ اپنے کسی بھی قسم کے حدف کو نشانہ بنانے کے لیے سات میل کی دوری تک بہ آسانی پرواز بھر سکتے ہیں کامیقازے ڈرونز کی ایک انوکھی اور حیران کن خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر دھماکے کے ریڈیس کو ارجسٹ کیا جا سکتا ہے جبکہ سوچ بلیڈ نامی ڈرونز میں بھی یہ خصوصیت موجود ہے جو آپریٹر کو دھماکے کے ریڈیس کو ارجسٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے تاکہ دشمن کے بچنے کا چانس ایک فیصد بھی نہ رہ سکے مثال کے طور پر اگر ہم کسی گاڑی پر اٹیک کر کے صرف اس کے ڈرائیور کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس گاڑی میں موجود باقی مسافر محفوظ رہیں تو ان ڈرونز کے ریڈیس کو ارجسٹ کر کے ہم ایسا کر سکتے ہیں حتیٰ کہ اٹیک کرنے کے دو سیکنڈ پہلے بھی اس کو بدلا جا سکتا ہے جو واقعی ناقابل یقین بات ہے اس کے ساتھ سوچ بلیڈ نامی ڈرونز میں ایک ایسے کیمرے بھی نصب ہیں جن کی مدد سے حدف کو باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے ان کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ ڈرونز 63 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتے ہیں اور آپریٹرز کو آپریشن کے علاقے کے مرکزی نظارے کے لیے ریل ٹائم زون ویڈیو ڈاؤن لنکس بھی فراہم کرتے ہیں اگرچہ کامیکازے ڈرونز کی اس طرز کی سب سے جدید شکل ہو سکتی ہے آخر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ روس، چین، اسرائیل، ایران اور ترکی سبھی کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی ورین موجود ہے بات کی جائے پاکستان کی تو پاکستان کے پاس اس نام سے تو نہیں لیکن اس سے زیادہ جدید تر جنگی ڈرونز موجود ہیں ان جنگی ڈرونز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حال ہی میں امریکہ نے یوکرائن کے لیے جب 800 ملین امریکی ڈالر سے زائد نئی فوجی امداد کا اعلان کیا تو اس میں اضافی 800 سٹنگر تیارہ شکن میزائل کے علاوہ 9000 انٹی ٹینک ہتھیار 100 ٹیکنیکل ڈرونز اور اس کے ساتھ ساتھ کامیکازے اور خودکش ڈرونز بھی دیئے ہیں کامیکازے ڈرونز بھی ان ہتھیاروں کی قسط کا حصہ ہیں جو امریکہ کی طرف سے روس کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے یوکرائن کو بھیجے جا رہے ہیں اس کے برعکس روس نے بھی ان ڈرونز کی مدد سے یوکرائن کو بیش بہا نقصان پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے یاد رہے کہ اسی وجہ سے امریکہ نے اپنے اتحادی یوکرائن کو بھی روس کا مقابلہ کرنے کے لیے کامیکازے ڈرونز فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے قبل امریکہ نے سب سے پہلے دوہزار دس میں ان ڈرونز کی مدد سے افغانستان میں تباہی مچائی تھی تو اس وقت ڈرونز سے ہونے والی اس تباہی کو دیکھ کر پوری دنیا دنگ رہ گئی تھی آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ہونے والی جنگ میں بھی ان ڈرونز نے قلیدی کردار ادا کیا پر بالاخر آزربائیجان نے آرمینیا کو شکست دی آزربائیجان کی جیت کی سب سے بڑی وجہ یہ کامیکازے ڈرون ہی تھے جس کا استعمال کر کے آزربائیجان نے آرمینیا کے چیتڑے اڑا دیئے تھے امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک ویٹس اپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نئی ویڈیو میں ملتے ہیں نئی اور تازہ ترین دفاعی اپ ڈیٹس کے ساتھ